آج بارہ اپریل کا دن ہے اور کل کل تیرہ اپریل سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا کیونکہ تیرہ اپریل کو بعد عشاء کے ٹائم سے ہی ترابی کا نظم شروع ہو جاتا ہے تو رمضان ایک حساب سے اسی دن سے رمضان شروع ہو جاتے ہیں پہلی ترابی جس دن سے تو ماہ مبارک آ رہا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس نازک دور میں رمضان المبارک میں کیا احتمام کرنا چاہیے ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لئے جمعیت الاسلامیہ جمعیت الفلہ وہ مفلحات جامعہ نگر پاتھری روڑ پربنی پر موجود دار العلوم کے ذمہ دار ہمارے ساتھ میں ہیں مولانا زہیر عباس خاسمی صاحب خطیب وہ امام لہ مسجد وہ عیدگاہ خطیب وہ امام ملہ مسجد وہ عیدگاہ پربنی ان سے بات کرتے ہیں آئیے آئیے ناظرین بات کرتے ہیں مولانا زہیر عباس خاسمی صاحب سے جو خطیب وہ امام ہے ملہ مسجد اور عیدگاہ پربنی تو لبک پورے پربنی شہر کے وہ امام ہے اور ماہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے کل سے تو کیسے اس ماہ مبارک میں کیا کیا عبادتیں کرنی چاہیے اور اس کرونا کال کے اندر رمضان المبارک میں کن عبادتوں کو کرنا چاہیے جانتے ہیں مولانا زہیر عباس خاسمی صاحب سے مولانا اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا سب سے پہلے تو ماہ مبارک کل سے شروع ہو رہا ہے اور اس نازک دور میں آپ اب تمام ہی علم اسلام سے اور تمام لوگوں سے کیا آپ پیل کرنا چاہیے پہلے تو میں تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ ماہ مبارک ہم لوگوں کے لئے باعی سے خیر ہو کیونکہ رمضان المبارک میں ویسے ہی زیادہ خیر ہوتی ہے تو اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لئے باقی رکھا ورنہ آج آپ حضرات جانتے ہیں کہ دو ہزار بیس اور اکیس یہ ایسے ہی وبا کی شکل میں ہم لوگوں سے نکلتا جا رہا ہے میں خصوصاً اپیل کروں گا مسلمانان اکرام سے کہ رمضان المبارک کو وہ جانے پہچھانے کہ یہ ماہ مبارک کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری ورمضان شہر اللہ کے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اس حدیث کے اوپر میں تھوڑا سا غور و فکر کرے ہر مسلمان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی طرف اشارہ دیا ٹھیک ہے کچھ حالات کے پیش نظر پچھلا ماہ مبارک اس ماحول کے اعتبار سے نہیں گزرا جیسا گزرنا چاہیے لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں اس سال کا جو ماہ مبارک ہے وہ بہت بہترین اور سکون اور اتمنان کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ العزیز تو میری یہ خصوصاً درخواست ہے سلمانہ نے کرام رمضان المبارک ایک بہت بابرکت مہینہ ہے اس کے اندر میں الحمدللہ ایک چیز کی تلاوت کا ثواب ستر گناہ زیادہ ہے جیسے ذکر ہے اذکار ہے تلاوت قرآن ہے دیگر چیزیں جو ہے رمضان المبارک کے عبادتوں میں جو چیزیں آتی ہیں اس کے تعلق سے خصوصاً ہمارے لوگوں نے کام بڑا عجیب و غریب انداز میں کیا نوجوانان کی طرف میرا یہ اشارہ ہے کہ انہوں نے رمضان المبارک کے مبارک موقع کے اوپر میں کوئی ایسا کارٹون یا کوئی ایسی چیز موبائلوں کے اوپر میں آتی گئی جس کو انہوں نے عبادت سمجھ کر دیکھا یہ بہت ہی جاہلانہ میں سمجھوں گا کہ یہ روایت چل رہی ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے بچوں کے ذہنوں کو ہٹا کر موبائلوں کی طرف ان کو مائل کیا جا رہا ہے میں گزارش کروں گا ان بچوں سے کہ ایک مہینہ اگر آپ نیٹ پیک نہ مارے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں آپ دنیا کے اندر میں جو نیٹ کا پیک مارتے ہیں اس کی جی بھی ہوتی ہے یا اس کی مقدار ہوتی لیکن خداوند قدوس کے پاس میں جو کلام الہی ہے اس کی کوئی مقدار نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر کوئی ہے مجھ سے جو رات میں مانگنے والا کی میں اس کی مغفرت کروں یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر آ کر یہ ندائیں لگاتے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہو یا کوئی مجھ سے اپنی زندگی کے تعلق سے کچھ طلب کرنے والا ہو تو ہم اتنی اچھی چیزوں کو چھوڑ کر ایک لایانی چیز کے اوپر میں چلے گئے بڑا افسوس ہوتا ہے اس معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بلکل ثواب ہے یہ تو ایک ادنا سا آدمی ہے ایک ادنا سا آدمی ہے جس کی حقیقت کو آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم اگر آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یقین جانی کہ پورا سال آپ صحابہ کی تاریخ کو پڑھتے رہیں گے ایک ایک صحابی جن کے بارے میں سیرت کے اندر میں بتایا گیا اور تاریخ اسلام میں بتایا گیا کہ نمونہ ہے نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کے معنی نہیں تو آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں آپ تاریخ اسلام پڑھئے اتنا مبارک مہینہ ہے اس کے اندر سب سے اچھی چیز ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اس نیت سے کریں تلاوت کہ قرآن کریم اگر ہر جگہ جگہ پڑھا جائے گا تو اللہ اس کی برکت سے اس وبا کو ختم کر دے گا بہت اہم بات ہے اچھا بعض لوگ کہتے کہ ہمیں قرآن نہیں آتا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو قرآن نہیں آتا تو آپ سب سے اچھی چیز ہے کہ قضا نمازیں جو آپ کی طرف میں باقی ہے اس کو ادا کیجئے آپ قضا جو ہوتی ہے نمازیں جیسے فجر چلی گئی کتنے دنوں کے آپ یاد کر کے اس کو پڑھ لیں زہر پڑھ لیں قضا نمازوں کو مکمل کر لینا ضروری ہے ورنہ یہ انسان کے اوپر میں قرض باقی اللہ کا جس کے تعلق سے اللہ کی ہاں پر پوچھ ہوگی اور خاص بات تلاوت میں اپنا زیادہ وقت گزاریں ذکر و عسکار میں گزاریں اگر کسی کو نمازیں نہیں آتی ہو وہ اپنے امام کو پکڑے یا کسی مولوی کو کسی حافظ کو پکڑ کر اپنی نماز درست کر لے یہ مواقع ہیں اس گڑے میں جانے سے پہلے پہلے ہم اپنے دین کی تیاری مکمل طریقے سے کر لے تو انشاءاللہ تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہی عامال ہے جو میرے اور آپ کے کام آنے والے ہیں اللہ اور آپ کو نمازوں کی تلاوت کی اور روزوں کا احتمام بہت ضروری ہے بعض لوگ تھوڑے سے عذر پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں ہاں اگر حقیقت میں آپ بیمار ہیں بلکل ہی آپ بیمار ہیں روزہ رکھنے کی بلکل کنڈیشن کے اندر میں نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے ایسا بھی ظلم نہیں ہے بلکل اللہ نے کہا کہ نہیں رکھ جاؤ آپ اپنی بیماری کا پہلے علاج کر لو اس کے بعد روزہ رکھو لیکن جان بوچ کر روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے جیسے کہ ماہ مبارک آ رہا ہے اور اس دوران عبادتوں پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور تمام ہی عبادت کونسی بھی چھوٹنی نہیں چاہیے لیکن جو کرونا کے جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو مسجدوں میں نمازیں ادا کرنے پہ جو پابندیا ہے پانچ لوگوں کی پرمیشن ہے اور تراویوں کے لے کر کیا کہنا چاہیں گے آپ کیونکہ تراوی ماہ مبارک میں ہی ادا کی جاتی ہے اور یہ قرآن سننے کا سب سے اچھی نماز اور تراوی میں لوگ کافی زیادہ رہتے ہیں لیکن آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے تمام ہی عالم اسلام سے تعلق سے ماہ مبارک میں ہی یہ تحفہ ہم لوگوں کو ہے کہ ہم قرآن کریم ان بیس رکاتوں کے اندر میں پورا پورا سنتے ہیں جو کہ امام پڑھتا ہے اور ایسے آدمی پورا قرآن نہیں سن پاتا لیکن تراوی کے اندر میں پابندی کے ساتھ پورے قرآن کو مکمل سن لیتا ہے اور سن لینا بھی چاہیے اس میں دونوں فائدے ہیں پڑھانے والے کا حفظ باقی رہتا ہے سننے والے کو قرآن کا ثواب ملتا ہے سننے کا ایک مرتبہ تراوی کے اندر میں سنت ہے دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ نے فرمایا بھی کہ مساجد کے اندر میں نمازوں کے تعلق سے تو نمازوں کے تعلق سے حکومت نے کیا کہا حکومت نے یہ نہیں کہا آپ اس بات کو بہت اچھے انداز سے سنیے جیسے ہمارے یہاں پر کلیکٹر صاحب ہے دیپک موڑکر صاحب اور دیگر لوگ ہیں حکومت کے گائیڈ لائن کا ہم پالن کرے حکومت کیا کہتی اس بات کو ہم سمجھیں انہوں نے نماز نہ پڑھنے کی طرف اشارہ نہیں دیا اور وہ دے بھی نہیں سکتے دونوں باتیں وہ ایسے نہیں بول سکتے کہ آپ نماز نہ پڑھو یہ تو غلط ہے انہوں نے یہ کہا کہ پھر آپ نماز پڑھیں کم افراد کے ساتھ پڑھیں کیا مطلب کہ آپ بھیڑ بھار نہ کریں آپ سوشل لسنسنگ رکھیں اس وجہ سے کہ کہیں آپ کی بھیڑ آپ کے لیے جو ہے تو فائدہ مند نہ ہو آپ بیمار پڑھ جائیں ان کا ایک اشارہ ہے انہیں کیا پتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانان اکرام اس بات کے اوپر میں غور کریں کیا ہم جب بھی مسجد تشریف لے جاتے ہیں تو ماس لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہم ماس لگا کر جائیں جب نکلے مسجد تھے تو ماس لگا کر نکلے ہر امام ہر نماز میں کہتا ہے ابھی ماس لگا کر آؤ لیکن لوگ اس کا خیال ہی نہیں رکھتے کرنا چاہیے آپ کو بہتر صورت یہ ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے نکلے جتنے قدم آپ مسجد کے طرف چلیں گے اللہ اتنا ثواب آپ کو دے گا ایسی چیزیں آپ پیدا کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی کوشش کریں یہ ذہن آپ کا اور میرا ہونا چاہیے اور الحمدللہ پورے مساجد کے اندر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تراوی ہوگی کہیں سے کوئی منائی نہیں ہے ہاں اتنا ہے البتہ کہ زیادہ بھیڑ نہ کریں زیادہ بھیڑ نہ کریں بہت احتیاط کے ساتھ حکومت نے کہہ دیا آپ کو تو چوبیس گھنٹہ کوئی حکومت آپ کے پاس کیمرہ لے کر نہیں بیٹھی لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ اگر آپ ماس لگا کر حکومت کی گائیڈ لائن کو اختیار کرتے ہوئے جائیں گے تو کوئی منع نہیں کرے گا پوری دکانیں چالو ہیں لوگ ڈاؤن براہنام ہے لیکن ہر چیز دنیا کی مل رہی ہے تو ایک آدمی میں ایک قیفیت ہوتی کہ سب کچھ تو چل رہا ہے پھر نمازوں کے لئے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے یہ غلط فہمی مسلمانوں کی کہ کوئی کسی کو نماز کے لئے نہیں روک رہا ہے بلکہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے ماس لگاتے ہوئے اس انداز سے اللہ کے گھر میں جائیں کہ اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور پوری امت کے لئے دعا کر رہا ہوں کہ یہ برادران وطن بھی اس وبا سے پریشان ہے اسے نہیں کہ صرف امت مسلمہ ہے بلکہ پوری دنیا اس وبا کے اندر میں ہے آپ یہ کوشش کرے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں بلکہ مجھے یقین ہے اس بات کے اوپر میں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکت سے اور اس ماہ مبارک کی برکت سے یہ روزہ داروں کے مو سے نکلی ہوئی الفاظوں کا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اس ماہ ماری کو اس وبا کو پوری دنیا سے اللہ رب العزت ختم فرمائے گا تو میں خصوصاً گزارش کروں گا ہماری جو لیڈیز ہوتی ہیں مستورات ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کے چھت کے اوپر میں ایک چھوٹے سے حفید جی کو بلا دے دو پانچ آدمی آگے ہوں پردہ دال کے اپنا نمازیں پڑھ لیں ان کو بھی قرآن سننے کو مل جائے گا ایسی کوئی ترتیب بنا ہے اور دوسری شکل رمضان المبارک کے اندر میں خصوصیت کے ساتھ مجھے یہ کہنا ہے کہ دیکھئے محترم حضرات دو سال اب مکمل ہونے کو آتے ہیں اور مداریز بنے ہیں کیوں کہ بہت سارے بچے جو مکتب کے اندر میں قائدہ پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے وہ تھوڑا سا اس لائن سے بھٹک چکے کچھ مقاتب والوں نے الحمدللہ بیچ میں بھی کام شروع کیا تا مکتب کا اللہ ان کو جزائے خیر دے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ماہ مبارک کے خاص طور پر مال کی زکاة نکالے اور خود پہنچانے کی مدارس کے ذمہ داران تک کوشش کرے اگر یہ مدارس بند ہو جائیں گے تو میں یہ تو نہیں کرتا کہ دنیا سے دین ہی مٹ جائے گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ دین کی رغبت امت کے اندر میں بہت زیادہ کم ہو جائے گی اس لئے دین کی رغبت کو باقی رکھنے کے لئے ہمارے اپنے بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے مدارس کا بھرپور خیال کرے اور مدارس والوں سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ وہ آنے والے دو سال تک کسی بھی مدرسے کے اندر میں تعمیرات کا کام نہ کرے بلکہ تعلیم کے اوپر میں ہم زیادہ سے زیادہ فوکس کرے ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ایک سال کا اگر نقصان ہو گیا تو ہمارے معلومین یہ کوشش کریں کہ اس ایک سال کو ہم دو سال کا کورس بنا کر بچوں کو تعلیم دی تاکہ ان کی زندگیوں کا جو وقت برباد ہوا وہ برباد نہ ہو اس لئے میری گزارش ہے عامت المسلمین سے عوام الناس سے وہ اپنی زکاة کو زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کرے اپنے اقربہ میں دے اور مدارس کو اس میں خصوصیت کے ساتھ نہ بھولے بلکہ یاد رکھ کر مدارس کا تعاون کرے اور ایک بات کہنی ہے اللہ تعالی نے الحمدللہ مسلمانوں میں بہت زیادہ مال دیا ہے اور بہت دلدار لوگ بھی ہیں جو ایسے حالات کے اندر میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کے مال کو قبول فرمائے ان کی مدد کو قبول فرمائے لیکن میں اور سمجھتا ہوں کہ ابھی اور امت کے پاس میں مال ہے اللہ ان مالداروں کو یہ توفیق دے کہ وہ جب اس دنیا سے جائے تو یہ مال ان کے لئے زخیر آخرت بنے بلکہ وابال جان نہ بنے وہ اپنے مالوں کو اپنی پوٹلیوں کو ڈھیلا کرے اور جو صحیح میں ضرورت مند ہے وہاں تک پہنچ کر ان کو مدد کرنے کی کوشش کرے ایسا نہیں ہے ابھی حالات دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ کتنے لوگ پریشان ہیں غریب تو غریب ہے لیکن میڈیم کلاس کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کاروبار کے اعتبار سے فلاں کے اعتبار سے تو آپ کوشش یہ کریں کہ بھئی آپ ان تک اپنے مال کو پہنچائے آپ کو یاد ہے حدیث میں آتا ہے پڑوسی کے تعلق سے لیل جاری حق ان پڑوسی کا بہت زیادہ حق ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ روزہ رکھ رہے ہیں آپ زکاة دے رہے اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہے آپ کا پڑوسی بیماری میں مبتلا ہے اور آپ نے اس کی خبرگیری نہیں کی تو دوست یہ کل قیامت میں مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پابندی کے ساتھ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے اس کو سکون اور اتمنان کے ساتھ گزاریں ایسے حالات آگئے پوری علماء اس وقت میں زیادہ سے زیادہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو سمجھیں سب سے زیادہ علماء اس وقت فکر مند ہیں کہ عالم اسلام کی بہت عظیم شخصیت امیر شریعت حضرت مرنہ ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے حضرت مرنہ صاحب صاحب قاسمی ممرہ جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے آدمی تھے ان کا بھی انتقال ہوا اور بھی بہت سارے ایسے افراد جو ہم میں سے آج نہیں ہیں چلے گئے تو ہم ان کے تعلق سے فکر کرے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور جتنے لوگ جو ابھی بچے ہیں ان کو احتیاط کے ساتھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ جیسے کہ بہت زیادہ عمر کے لوگ مساجد میں نہ آئے بہت زیادہ چھوٹے بچے مساجد میں نہ آئے لیکن درمیانی قد کے جو لوگ ہیں درمیانی عمر کے جو لوگ ہیں وہ مساجد کے اندر میں آئے نمازیں پڑے تلاوت کرے اور سب سے زیادہ راتوں کے اندر میں اپنے وقت کی فکر کرتے ہوئے مساجد میں اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں یہ بہت اہم رمضان المبارک کا موقع ہے اس میں ایک نیکی کا ثواب اللہ کی یہاں پر ستر گناہ زیادہ ہوتا ہے تو ہم سب سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی اور اس دنیا کے اندر میں جو حالہ چل رہے ہیں پوری انسانیت کے لئے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اس ماہ مبارک کی برکت سے ختم فرمائے ناظرین جیسا کہ آپ نے ابھی مولانا زہیر عباس خاسمی صاحب کو سنا جو پورے پربنی شہر کے امام ہیں جو امام عیدگاہ ہے اور مولا مجید کے بھی وہ امام ہیں اور جمعیت الفلا دار العلوم کے وہ جمعیدار بھی ہے تو ناظرین انہوں نے جیسا رمضان المبارک آ رہا ہے اور کل پہلی ترابی پڑھائی جائے گی اور چودہ اپریل کو پہلا روزہ رہے گا تو اس مبارک مہینے میں تمام ہی عالم اسلام نے اور تمام مسلمانوں نے مرد اور عورت بچوں نے تمام مل کر پوری دنیا میں جو کورونا مہماری پھیلی ہوئی ہے اس تمام کورونا مہماری کو پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا لے یہ دعا ہونی چاہیے اور ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ایک بھی دعا رد نہیں کرتا اور تمام دعاوں کو خبول کرتا ہے تو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعاوں کا عبادتوں کا احتمام کریں اور اس کورونا مہماری کو پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ ہٹا لے یہ دعا کرنی چاہیے اسی کے ساتھ جو گائیڈ لائن جلہ پرشاہ سن نے دی ہے اس کا پالن کرتے ہوئے رمضان المبارک میں اپنی عبادتیں کریں مسجدوں میں جائیں تمام باتوں کا دھیان دکھتے ہوئے آپ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں پہ دھیان دیں اور دعاوں پہ دھیان دیں تاکہ جل سے جلیے ہماری دنیا سے ہمارے پربنی زلے سے اور پوری دنیا سے ختم ہو سکے ویڈیو جنرلیس عبدالل کے ساتھ پربنی اپ ڈیٹ نیوز کے لئے میں کلیم قرش